بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ویرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائف سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش خورم اور شاد و عباد رکھے دوستو بھارت اور پاکستان میں ویسے تو گائیوں کی بہت ساری نسلیں موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے علاقے اور محول میں بہت کم جاب اور زبردست مانی جاتی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ٹن ایشین گائیوں کے مطالق آپ کو جانکاری دینے لگے ہیں جو کہ دودھ کے اعتبار سے انڈیا میں اور پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں نیربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک گیر گئے دوستو یہ گئے اس وقت انڈیا میں دودھ کے اعتبار سے بہت کم جاب مانی جاتی ہے اور یہ ایک لیکٹریشن میں سولہ سو سے پانچ ہزار لیٹر تک دودھ دیتی ہے اس کے مختلف نام ہیں جن میں گجراتی اور صورتی قابل ذکر ہیں اس کے دودھ میں فیٹ چار اشار یا پانچ سے پانچ ویسد تک ہوتا ہے اور یہ بیس سے پچیس لیٹر تک ڈیلی دودھ دیتی ہے دوستو اس نسل کے گئے بھی انڈیا اور پاکستان میں بہت کم جاب ہے اس پریٹ کی گئےوں کا سر چوڑا ہوتا ہے ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور دودھ کے لیے بہت کم جاب مانی جاتی ہے یہ گئے ایک لیکٹریشن میں دو ہزار سے چار ہزار لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور دودھ میں فیٹ کا لیول بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس گئے کو سب سے زیادہ ہریانہ پنجاب سندھ اور راجستان میں پالا جاتا ہے سہیوال گئے ڈیری فارمنگ کے لیے بہت اچھی تصور کی جاتی ہے دوستو پاکستان کے علاقے صوبہ سندھ سے جنم لینے والی یہ نسل اس وقت انڈیا میں بھی کافی مقبول ہے دودھ پروڈکشن کے لحاظ سے اسے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس گئے کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ کم سے کم خوراک میں بھی بہترین دودھ دیتی ہے اور اپنی جان جوڑ لیتی ہے یہ گئے دو ہزار سے چار ہزار لیٹر تک ایک لیکٹریشن میں دودھ دیتی ہے اور اس بریڈ کی گئےوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور کوہان بڑا سا ہوتا ہے اس نسل کی گئے بیماریوں کے خلاف قدرتی طور پر بہت زیادہ قوت مدافت رکھتی ہے اس لئے یہ گئے کسی طرح کے موسم میں بھی آرام سے رکھی جا سکتے ہیں نمبر چار راتھی گئے اس بریڈ کی گئے کم کھانے کے باوجود بھی دودھ بہت زیادہ دیتی ہے یہ ایک لیکٹریشن میں اٹھارہ سو سے پہتیسو لیٹر سک دودھ دیتی ہے یہ گئے راجستان، کرالہ اور پنجاب میں بہت مقبول ہے اور این علاقوں میں اس گئے کے کافی فارم آپ کو نظر بھی آئیں گے نمبر پانچ تھرپار کر گئے کام خوراک کے باوجود بھی اس بریڈ کی گئے کافی موٹی تازی اور تگڑی ہوتی ہے اس نسل کی گئے کا رنگ خاکی اور ہاف وائٹ ہوتا ہے یہ گئے بہت سخت جان مانی جاتی ہے اور ان میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں یہ گئے ایک لیکٹریشن میں اٹھارہ سو سے چونتی سو لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور دودھ میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر چھے کنکریج گئے دوستو اس نسل کی گئے زیادہ تر گجرات، راجستان، کاتھیاوار، سورت اور صوبہ سندھ میں پائی جاتی ہیں اس بریڈ کی گئےوں کا رنگ سلور گریہ ہوتا ہے ان کے تھان موٹے موٹے اور ہیوانہ درمیان ہوتا ہے یہ گئے پندرہ سو سے لے کر چار ہزار لٹر تک ایک لیکٹریشن میں دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نمبر ساتھ جرسی گئے دوستو اصل میں یہ گئے باہر کی ہے تاہم اس نسل کی گئے مختلف نسلوں سے کراس ہو کر پاکستانی اور انڈین جرسی گئے کی نسل میں تبدیل ہو چکی ہے اس نسل کی گئے کا رنگ پیلا، سر چھوٹا اور پچھلا حصہوں پر ہوتا ہے اس نسل کی گئے ملک پروڈکشن کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور یہ ایک لیکٹریشن میں چار ہزار سے چھ ہزار لٹر تک دودھ دیتی ہے نمبر آٹھ مالوی گئے دوستو اس بریٹ کی گئے زیادہ تر مدھیہ پردیش کے آس پاس پائی جاتی ہیں اس بریٹ کی گئے زیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں تاہم اگر اسے صحیح طریقے سے خوراک کھلائی جائے تو یہ بھی اچھا خاصا دودھ دے دیتی ہیں اور ایک دن میں دس سے پندرہ لٹر تک دودھ دیتی ہیں اس نسل کی گئے کا رنگ سفید اور خاکی ہوتا ہے نمبر نو بھاگ ناری گئے دوستو انڈیا کے اگر قدیم گئےوں کا ذکر کیا جائے کافی پرانی مانی جاتی ہے اس نسل کی گئے دودھ کم لیکن دودھ میں چکنائی بہت زیادہ رکھتی ہے اور موسمی بیماریوں کے خلاف قواتی مدافعت اس نسل کی گئے میں بہت زیادہ ہوتی ہے نمبر دس ناغوری گئے دوستو ناغوری بریٹ کی گئیں زیادہ تر جود پور کے آس پس پائی جاتی ہیں یہ بھی زیادہ دودھ دینے والی نسل نہیں ہے تاہم اس کا دودھ کا دورانیاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اچھی خوراک اور مناسب تیکبال کی صورت میں یہ دودھ بھی بڑھا لیتی ہیں دوستو یہ تھی مجھ ویڈیو امید پسندہ ہی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ